بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ ہی لذین ورہا اکروا بنام بے ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پاک نہ میری جاتے اوچھی سلوات پڑھو صاحب داج وال میراج وال برا کrew وال علم اسموہ منورا مکدس مرفو وآلہ 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 احمد للمصطفی والسلوات زینت المسجد والمنبر فاوت الوہد والبدر والہنین و بیر الالم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدہ امیر المومنین صلوات وعلی سیدتا جلیلتا مخدومتا جہاں نمستے گئے ابتدائے مجلس میں بی بی دیل کاب پڑھے ان بندیاں دی ہائے نکل گئے جتنے سید بیٹھے اوکرانی دا پتران جدا یتیم ہوئے مظلوم ماتل بی بی علومہ تھوڑی بھائی جان سادات وچھائی غیر دائے مجلس سے چھوک منزا حق نہ کھاوے یاد آئے بیٹھے ہو میں گئے یاد ہوکے تواری راڑی دیوے کالتے تبرو کن حک جملہ پتران کو دیونا دھیاں کو نا دیونا ربیو لول رسول دیا مدین خوشیاں منہ ونہ لے وقت چھو یاد رکھیں جو پیود میں بردے سامنے فجر پڑھ کے گئیے اللہو بے میں نوک کرا بس دکشا جی فضل بھائی دور دراز تو آئے ازہ دار میں نوک کرا ہر ازہ دار ایک پہر بندہ ہے فجر دی نماز تو زہرے لے تک باگا جی نہیں پڑھ سکتا جاکر سپی کردے سامنے سامنے کون آئی جہنے سامنے زہرہاں کھڑی رہی فریاد دور بڑا نازے کی باب نبی شاہ جی علمات میں دہا تھے چاچا حالات اجازت نہیں دین دے لیکن میں پردے نال میں نوک کرا چاچا تیرین دھیان دے پردے ہوئے میں منت کی تیئے جو دھیانو حق دے میں کہ کریں دی آئی فدک چند کھجیاں تا علم زہرہاں نہ ہیں دی کیا ماتاں کوئی میں اپنی دھی دو ہاتھ نہ دے پین دی ماہ تو نے ترازی ہوئے ایک میری سینڈ وین کی تا گواہ جاڑے میری سینڈی تن انہیں بچیاں کوئی آ دے پہلے گواہ دو پتر دعویٰ وڈہ ہوئے نال دلیل پختان دی قرآن چو چود آئے تا بطول اپنے حق دی دلیل ہے سامنے آلیا کھے زہرہ قرآن پڑتی رہی سامنے آلیا دارے مسئلے تو بھول گئی شیعہ دے بھائیں سنوی محمد دی دیئے آئیت نہیں کریں جو بردون را دی جاؤ میں جو آکے تبر روکن بھائی جان ایک جملہ جڑے اولاد رکھ دے پھر اوڈی کبرہ لے پاسے بھائیں کر کے بیٹھیا دیئے بابا آکا اس میں دہیک بھیراؤ یا میرے گوڑوں گوار نہ منگے ایتا میری شائن بھیراؤ دی کمی محسوس کیتا اگلا لف سنے خالی والائی سنہ دے پردے چونکے ٹکڑے چونکے اے آلیا دی قید اور شبیر دے قتل دیم مہران لواؤ کے والائی دھی دکھیوں اے مانو ڈکھ ڈسین دیئے قدی دیئے پیوکو نہیں ڈسین دیئے جڑا عمرے تے گیا ہے جی نہیں عزدار دہ سوال کہیں کو سمجھ آیا ہوگے میں غیر سیدہ میں نوکرانی تو سہائے کی تا میرا دل بڑھ گے سید نال رہے وکیل حق کے سید اللہ مناصر ملتان نال دے اس بی بی دی وکالت جی میں حق قید آکی تھی او دے باوجود سپی کرتے آدائی جی میں حق بڑھ دائی میرے کھلدار اس چملے دا سواب انہ دی روح نو ملے بطول دی زائفی دا سواب انہ جھنگ پڑھائی دو آزار یار امباب زرگام سادہ جلسائی باوجی دو دی سمبر صبح اٹھ وجے دا ٹیمائی بائی فضل موکے دے گواہو مجلسی موک گئی چار سو بندہ توری مجلسی چھ نہیں ہوندہ جتنے دادار وجے ابتدائے مجلسے انہ پڑھے آج دا درباورے چاہیے چار سو بندہ کروشیاں تے آئی زہرہ اوکھڑی نہیں اے ہائے زہرہ دی مکھالتے جنہ دے ہاتھ ماتوں میں سے اٹھے ماں پہ او دے نصیبوں یار تنے سوٹے بچے ہیں دی ہائے نکل گئی میں نوکرہ میں نوکرہ ہر دا جار دا چار سو بندہ ساتھ کرسیاں تے بیٹھا بطول سوالے بڑھ کے کھڑی رہی بھائی جان کلی نائی پوتر نالائی شوہر نالائی دو ازا تالے محمد صحابی جنہ زہرہ چاچا سرینی آئیں سلیمانی نالائی دلیل اندپ گئی اے اوسے لے داونا جملہ پڑے آج لے تحریر سنت سلیمان دے ہتھوں بھیجوائی میری سین راجے گاہو آلے چھوڑے بندے کتل معاف کر چھوڑے محمد دی آئی سنی شیعہ روگ دھائیں چار سو بندہ پڑتا رہا ظاہرہ موہے دیل جنے لب شہید پڑے آئے گرشیاں نہ سجیدہ بیٹھا نال میں تھے بندے سنت خاص لئی بزرگو سنت دی توہین کی دیئے میں نے جرت نہیں کی میں کی تیس پہلے لواب سٹیس آدھے تیرے پیونو ہی دیان آئی ورد سنت پھولے کی دن اس ٹکڑے زمین تے سٹن کمر جھو گئی وال سفہ دوگ ظاہرہ سنت پھولے بیٹھے جن دیئے روڑوں کے بیٹھیا دیئے میں نے پیودا تاکھت سبا لگی دائی تے کانون دے بدلانی حق دے نہ دے بلاؤں میں حسین دی ماں بی بی دی وقالت تلے بیٹھا بندہ چھا جی کوئی لفظ آکھے جتنی سیدان المحبت اور بہت بڑا عملے رزق دی کمی ہووی نا رزق دی تا بطول دے غاسب تے لانت تیرے رزق دے اضافے دا بائش بڑھنے اور بھائی جان میں نے کرا تیریا دھیان دے پر دے پتران دے وہدے شوہر دے وہدے قسمہ چاہ کے دلیلہ دے کے ادن زاکران دے بنایا ہویا کس ہے بطول کیوں کس ہم چاہیے بھائی جان بارہ سال محمد دھی دی تعظیم کر کے زمانے کو ڈکھائی بارہ سال پورے ترمزی شریف اہل سنت بھائی ہیں دی مطبر کتابے اما ایشہ روایت کر دیئے بھائی پیو دے مشہبے آئی بطول رسول دے مشہبے آئی اور ایڈی عزت دھی دی نبی کر دا پہلے دروازے ترک دا ہی اچھے لہجے اجازت منگ دا ہی دھی دروازے دے اندر کھلو کیا دیئے نہ رکے کرو پیو دھی دا پردہ نہیں ہوندہ نبی رو کے فرماوے آگ پردے دی گل نہیں تیری عزت مدینہ دے لوگن ہوندہ سریا تیرے دروازے دی عظمت میں مدینہ دے لوگن ہوندہ سریا جو ایک قیدہ ودہ عزت اللہ دربار بھائی جان دربار تدھی آئی ہے نا جدہ پیو دے حجرچ بطول آن دی آئی آدھن خالی ولی بی بی سارے کچھی ہے چند علاقے احسن ہوتھے بس القاب نال ہی جازت چونکہ اتھا روکیا بلکہ کوشش کرنی چاہیے دیئے جنات چاہیے درب نال اور لوگ آدھن بھائی پردے نال گل کی تھی کرو کوئی نہ کوئی ڈکھ نال تعریف کرایا کرو وحضے نانہ چاہیا کرو تمہیں اکثر ذاکرہ تو سننا اوہ حسنین دی ماہ کو خالی ولی شنیند اوہ بندیاں کو سمجھ آویں دی یہ اشارے دی بھائی اے بطول دی طرف اشارے اے اباس مولا دے علمدے میں درمیان کھلو تا خالی ولی لکب نہیں خالی ولی لکب ہوں دا جو ممبر تے رسول آپ بیٹھا ہوں دا تے بطول آکے شوال کر دی بھلا ہوئی مہی چھوڑا عزاداروں معتمیوں سارے اندہائے نکلی امام حسین نزاکر بیٹھن جنہ دی اکھیں چانسوین تعیف شاہ جی تعیف شاہ جی دھیر سید جنہ دے صدق شاہ جی شکسن میں نا جانب کو جو سید بیٹھن جنہ کو میں نا نہیں چونکہ میں امری ڈوڈی مجلس سے اگر میں پنجی سفر آئی دوسری مجلس تارے گونچ میں پڑھ رہا لیکن اتنا پتہ ہے بھئی تیسادات کسرت نالا باد ہے تو میں غیر سیدہ ایک لفظ تاری ڈاڈی دی وکالت دا او بھی چھپا کے جتنا ہے کہ میں کو حالات اجازت دین دن میں اپنے واسطے ذریعہ نجات سمجھ دے ہوئے میں پڑھو تبرو کنم لیکن تو رہائے اکھا دے آنسو اے کے میں ڈوگلنا فطرت دیاں کردہ چلے ابتدائچ میرا حصہ بطول دے حق تے ہو جاوے شام تک مجلس رانی ہے ڈھیر سارے علماء جاکرین نمبر تے آکے پڑھ سن میں آکے قسمہ چاہ کے جھنکہ جھل کے پیودے دربار چو خالی والائی سارے بندیاں دی اگر مکمل ہے نکل ویندی تا میں وضاحت نہ کردہ پیودے حجرے چاویا اللہ دے نبی کرسی تو ٹھی ویا دھیا لے پاسے قدم بدھا کے بطول دے متھا چمیا میرا تو پہلے امام سیند زاکرہ یا ستیار وہ ایک لفظ آکے ہوا کہ پیو دھی کو جھنک دے کے باہر ٹرونجے تا سارا دیں ویڑے چبہ کے دھی پیو دہ راہ دے دیے جنہ پیو آوے اے لفظ ہوندن یار اگر تاری توجہ ہوئے زاکر نہ سنے یا کرو اگر توجہ ہوئے نہ تو ستراندہ ذہنے چگر گل کھڑو جاوے تو اس بہت بڑی گل کیتی ہے میں پیو کوا دیے میں کو سدہ ترے گھر رانے میں مہمان نہ یعنی اس فطرت دی گل کیتی ہے اے آج دی 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 اور غریب پیو ہوئے بھائی فضل اے میں ممبر تے کھڑا چھڑی چادر اچ دھی کو ٹور چھوڑے سادے اکثر بندے نراض نہ ہوئے آئے میں دو چار ممبر تے گل کیتی لیکن میں کو اپنے نال دے لوگاں روکے خان جی نہ ممبر تے گل کیتی کرو لوگ نہیں دین دے محسوس کر دیں ساکوا دیں تو ادھے زاکر کو کہیں ساری طرف اشارہ کروائے بھئی ایک گل تو ساکرائے جن نوی ڈیٹھا تے کو پتران کوئی نہیں چھڑا دھی پتر دے ادھ حصے دی مالے کے آج جی عدالت تج کوئی دھی اپنا حق لمنا چاہوے دلیلیں دین جو محمد دی دھی بھی دربارش گئی ہے بطول تیریاں میریاں دھی بھی دربارش گئی میں لوگ قیامت تک سیدہ دیاں کنیزہ کو انہوں دا پے کا حق دین دے رہا ہے پتر منگ لین دین دھیاں نہیں منگ دیاں میں تو ادھے علاقے دی گل نہیں میں اپڑی علاقے دی گل کر داں دھیر دھیاں میں ممبر تہات رکھے پیاداں جیداد مغیر انہوں دے رشتے نہیں کیتے بٹھا چھوڑی ہیں بشادی کری ہے تا جیداد دا حصہ او جینا کوئی ڈھیر جیداد دا اے کوئی نہیں پتہ چالی پنجاز سال زندگی ہے موت حق کے اس جیداد دے لالا چھو شریعت دا قتلے محمد والے محمد دے منن والے نا دے مسائب اس بہت بڑی تبلیغ ہے ہیک برکے چپیوٹ اور چھوڑے نا ہیک برکے ہووے زمیدار میں گل کر رہے ہیں جیسے کوئی سمجھ آگئی انہوں دے زندگی دے رومن واسطے کافی ہے با جی ہیک چادر پیکا بوہ چھوڑن والی بیٹی ساورے ہیک کو جی نہیں ہوندے ساہ بے جیداد گھر دی دی جیدہ ساورے بوہ تیان دیئے نا تے اگر او کو حق نہ ملے تا ساورے تانے دین دے بولیاں مرین دین بے تیرا پیوزمی دار رہی تا حصہ کیوں نہ لیا تو پیوزمی دی شکایت نہیں برداش کر دی اگر یہ تو میرے نال تو اکد ہویا جیداد نال تو نہیں ہویا میں کوئی بابا دین دا ہی میں جان بجھ کے نہیں لی یعنی تانے ساہ وین دیئے باپ دی شکایت نہیں شن دی اور بھائی جان بطول قرآن پڑھے ہیں اس گواہ منگے پتران دے سران تے ہاتھ رکھے میں دی سین پتران دی قسم نہیں چاہے کوئی آلے میں دین آئی دی مجلسے چوہے نے سر تے قرآن رکھ کے پچھائے بی بی قسم کیڑی چاہیے سینہ دیئے اللہ دی قسمیں میں سچین ہوں اور شیعہ مسئلہ کے فقط اساں قسمہ دہیر بندے میں چین دے جی چین آدھتہ نہیں بندے قسمہ چین دے لیکن ایک شرعی قسمیں اگر وہ بندہ جھوٹھی چاہوے تا او کلمہ دوبارہ پڑھے واللہ بلہ سمع شرعی قسمیں اور شرعی قسم میری شائن جیڑے عدالتہ تو واقعے بیٹھے ہو بارہ سال پیو تازیم کر کے زمانے کو درسی دھی اندھے دربار اچھ کھڑیا دیئے اللہ دی قسمیں میں سچین ہوں جی کوئی سمجھ آئیے وہ دی حائد ہی کل گئی ہے اور اسے حائچ بطول دے حق دی وقالتے تائی دے ہر بندے کو بھائی جنہوں دا حیثہ مل گیا اسے ہیک آئے ہی شاہلہ سین رازی جاوے شاہلہ آنسو گو آوے جیڑا حسین دے زخمہ دا مرہم بڑے جیڑا گواہ پورے لائلے دو دائیاں دائیوں میں ایمن گواہی دیٹی آدھے تا گھر دیاں خاص نو کرانی ہیں سینہ کے چاچا سلمان میں سچیاں سلمان دی گواہی دے تیرے پیو دا خاص نو کریں یہ تحریر منگی بطول دیتی اور بھائی جن ایک پاہر سند پڑھیں دی رہی فجر دی نماز تو زہر دا وقت کچھ زیادہ وقت نہیں اس وقت محمد دی تھی کو ضعیف کر چھوڑے میں دورانے میں نظر دا رکھے بے گئی کی میں تے ولی کی میں اٹھارہ سال این جوان نہیں دی روتے لیکن جنہاں بطول وال کے آئیے ٹور کے نہیں آئیے جھنڈی اٹھیں دی اے میریم ماما بیٹھین بھینی بیٹھین سیزادیاں بیٹھین ذکر دے وارث یقیناً موجود ہو سن با جی اپنے مسلطے ہک پاہر دے بعد دھییاں مہمان ہو دیئے دا سال آباد دھی گھار آوے پچھڑا نہیں پہندہ کون آئی بیٹھین یا جاں ماما دھییاں ہک بھائی کو پہچڑا یار باہر دے ملک دھی دی شادی ہو جاوے دا سال نوالے پہاڑ مصیبتہ دے مار دیکھے ائرپورٹ دے ہزارہ دے راشد ماما دھییاں ہک دو انہوں گول لیں دیاں کوئی دیر نہیں لگ دی تے ہک پاہر تو باگ سکی دھی میں کوئی ماف کرائے ترائے دفعہ مادہ دامنب کیا کھائے اوہ مدینہ دی بھٹھڑی تیری ہائے نکلیے جاناں اور کسائے پہ در دو تو ہزی ماں تکے گدریے سیدہ وین کر کرمی محمد دی علی دی دھی میں کوئی نہیں بھی سنجاتا جدہ دھی ماں کو بھٹڑی شد ہے ماں پہ یادی علی دی دھی میں محمد دی دھی کوئی نہیں بھی پہچھا اس سے لے میری سین درد برے لہجے چاکھے اما ہیک لحظہ پہلے تیرے وال سے آہن اما میں تسمجھے کوئی نوے سال دی ضعیف ہے آکے توڑے مسلطے پہ بھان دیئے فرمایا میں وے کھائیا حسین کسدہ پہ آہن تو قیدو کے شام دے بازار بیبیہ دیئے میرے پیوک انہیں نے ہزیان دی تحمت لائی میرے حسین دے قتل دیا مہرہ لائی انہیں میری دھی دی قید لکھین دی رہی ہے اور بھائی جانی یہ توجہ ہے ولایت خرچ اولاد بطول اور علید ماتمی عزدہ داروں پتروں نے جہدادا دے وارس دھیا ہون دیا منجی دیو مارس ایک ماکولہ بن چکے ہیں میں یقین نہ لاک سکدا جیڈے بھی واجبات دے پا بند بندے ہو میں جیڈے سوم و سلات دے پا بند ہو میں جیڈا گھر اچھ دھی دی پیدائش ہو پاوے تا سارے مایوس ہو میں جوان گال یار سچی کرنے چاہیے دیے سچیاں دا ممبرے بیٹا ہو پاوے مبارکاں خوشیاں مٹھائیاں وننین جلے دھی جمیں تا رون دے دھی رحمت ہے رون دے کیوں ہیں دھییاں دے مقدر دریندن جائے ہائے کیتی ہے میں جھولی چاہ کے دعا کرنا مالک ہر شریف تھی دھیر دے ایک نصیب رڑا ہو مالک کہیں شریف کو ناموس تا درد ندے میں دھییاں دے سجی لکھ رویندن حالات رویندن مقدر رویندن ناموس تا درد ایک وکھرا درد ہوں دے اجاداروں ماتمیوں جنا جنازہ گھارے چاند ہے نا اگر اس بندے دھی دھینا ہوئے اُتھے میں کہیں کوئی رون دا نہیں دیتا رون دیاں پہلے دھیاں وین دھیاں کر دیاں اچھا جلے دھی رون دیاں نا وقت سارے رون دیاں کوئی پتھر دل بھی اس جنازے شریف ہوئے تا دھی دھیاں ہون دیاں گلن پھے ہونا چار سودہ پیو مزدور ہوئے تا دھی جنازے تیائی بیٹھی ہوئے نہیں ہا دی مزدور بابا دیو میرا نواب بابا میرا امیر بابا میرا نائش بابا بابا مانتے کے تیرے تک اور تیرے پترہ دی مرضی کوئی جانے نہ جانے سنیئے شیعہیں محمد دی دھی دکھ پڑھ رہے ہیں آپ نے مسلک دے علمامہ دے سر دے قرآن رکھ کے پوچھیں جو رسول خدا تو بات رسول دی دھی وین کتنے کتنے فقط ایک وین اللہ تکالت سبت علیہ مسائبن بھا جی دوجہ وین نہیں میں ذاکرہ سندا اوہ کوئی وینہ دیں دوجہ بی بی اپنے واسطے موت منگی اللہمہ اجل وفاتی میدالہ میں تھاک پئیاں میری زندگی موقع شوڑ پہلے رونیے ترامن تے پبندی لائی میں دھمکیاں دیتی ہیں نے امیرے کائنات نوزور جنو منہ کر سوچین دے او سو بھئی امیرے کائنات یدلہ والے ہاتھ اللہ دا شیر نبیان دا ناصر پنجی سال مسلح تے بھے کے مولا دے فضائل تے خوش امیر والے زمان دا پہلا مظلومی علیہ جائیں پنجی سال مسلح تے بھے کے چاچا یدلہ والے ہاتھ ملن اور رنے میرا مولا میں ایک عالم دین دے زبانی لفظ سنن بک ہنجوان دے بھری ویندین یعنی اے جڑے ہاتھاں دیئیں تلیان اے آنسوانال بھری اتنا روندہ ہائی انا ہتھاں کو دیکھ کے تہیکری شلیمان پوچھے معرفت کتنی ہے یا علی ایک کیڑے غم مجھ پہ روندے اور عرصہ ہو گیا ہے کوئی ایڈہ درد والا غم تہے بطول الرسول تو بات جڑے سلمان جیسے نوکر تو لو کہن دے فرمائے سلمان ہاتھ بھی انتظار ہوتاں میں علی اپنی مظلومی اگراؤنا جمین رسول خدا خرمائے تنوار نچاوے بھلاؤوے خیل اگراؤنا میں نوکر اگراؤنا فرمایا میں کوئی اللہ رسول روک کے گئے یہ حکمت آئی یا علی تلوار نچاوے جی میں بے نبی دیا محنت چھپ گئی رسول خدا فرمایا میری محنت چھپ جاوے لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ ڈیشن انہا نوے نوے کلمے پڑھن پھر آپ نے اباؤ ایداد مذہب اختیار کر لیسن تلوار نچاوے پنجی سال مولا فرمایا میں اینی گزار یہ میں کہیں جوان دے حلق کچھ کندہ لگ جاوے نیجل بلانگ پڑھن امیر کائنات خود فرما رہے اور پنجی سال بطول آج مولا حسن دے جنازہ نہیں برا مدوم تُسا جنازے شریک ہو کے بیٹھے اسے بطول دے مسموم پتر دے جنازے بیٹھے این دے ڈکھ بھی مکمل نہیں ہون دے اگر بطول دے ڈکھ نہ پڑھے جان ایک عالم جان میں مکمل پڑے تے میں آج ستہ تے میں کوئی بات حسن عالم خواب پہ فرمائے دے کیسے عالم میرے دکھ کھنے نہیں پڑے فرمایا میرے دکھ ست سال تو شروع میں میں بیڑے سڑھا ہم بنماش میں عباد ہم بھلا ہو یا حی کر کر ہم شراب دے ایک وین اللہ تی کالت بابا جڑا دکھ تی دھی 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 سید دھی دھی آواز دھ پرد رکھ یعنی اچھے وین نئی کر دھی جو وین سنی دھی بطول دھی میں لہج چنون دھی لیکن در کھڑکا کے امیر کائنات شہر خدا کو آکھے نہ بطول کو منہ کر روندی بابے کو روندی بھی آہستہ روندی بھی چار دیوار دی اندر کیوں پبندی لین دی بطول روندی سادھ حیوان کھا نہیں کھا دی چارہ چھوڑ دی سادھ حیوان اگر چارہ نہ کھاویں تسادے کاروبار خراب ہوں بطول دے سامنے بھائکے پہ فرمائیں نہ روگو تسہ پہ روگو نہیں امتی روگ کرنائیں بابا مرہوم اللہ درجات بلند کرے حجی آشف جن کیامت ترتیب پڑھ دی ندھی رات لے رونی تفجر پڑھ کے آئین دی گر لے منہ کی تائی وقت رات کی رونی فرمائیں رات روگو نل تون کی تکلیف ہوئی آدھا رات رون دی آئی ساڑھ مکان حل دی یا علی دودھ پیوانا لے بچے اپنی ماں دودھ نہیں پیتا سانو این محسوس ہوں دا جو قیامت آگے بیہار لنوار بائیس وین جیل رون دا حجرہ چونکہ گھار تا امتی نن رون دین بیت الحزن دھی پترہ کو نال لے اوصل بطول زخم آئی جنہ بیت الحزن بہ کے وین کر دی آئی بشم اللہ بھائی دن آ کے وین کر دی آئی چھوٹے چھوٹے پرندے حک بیدی چونج چون پاک دن شون مچاؤ چھوٹے چھوٹے بند کرو گھوٹ آم سنو جو زہرہ وین کھڑے کر دی آخری رات بابا آو بیچ ملے سر چمی نرو تیرے دکھ مک موت کی دعا مگ دی آئی نرو تیرے دکھ مک آن دی رات تی میرا مہمان مون دن چڑے آئے لیگ دے مال امام دا حق ادا کرنا چاہنا اے جڑی ہیں سید آ دی کنیزہ شوہر دا احترام کی تک کرو شوہر دی جازت تو بغیر تو سو پیود جنازت نہیں جا سکتے اے انہ واسطے آکھ جڑی ہیں سید آ دی کنیزہ عظمت والی سین کو پتہ لگے میں لحظے دی مہمان امیر کائنات دے سامنے بطول ہاتھ جوڑے فرمایے کوئی نرازگی ہوئے تو بطول ما فی مگ دی بات سمجھیں پھر ہائے کریں تو میرے کل چودہ سو سال بات سن کر انہیں اے عباس تے علمت میرا ہاتھ دھائیں مار کے امیر کائنات انہیں فرمایے بطول تو سا پہ ہاتھ بندے ہو میرا ہاک بندے علی پیدر میں معافی مانگا جنہا امیر دی ہنجوان داڑی پوسی ڈٹھی ایس نا تے یہ دلہ والے ہاتھ بدھے ڈٹھے سا پھر تُس ہاتھ بدھے میرے کن مولا کیا کیا ہم تُس 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 ہی کر دی ہے یا علی شریف امانت امین میں نہیں اللہ بنا ہے میری دھی ہاتھ خیال کرے شریف جیو امانت لے دی امیر واپس کر دی میں نہ کر جدا آئیا ہوئے نہ تیرا ہاتھ زبمی آئی نہ بس نیا تو سامنے میری شکایت نہ کریں میں کیدہ سو کھا کھے پسلیا ترٹی ہوئی دوسرا کیدہ سو کھا سنے کوئی دوست ہوئی ہڈی آئند ڈاکٹر پوچھیں میں پسلی تے چوٹ لگے بندہ جی بھر کے بس دکشا جی شاہ نہیں لائے سکتا تجیندی ترائے ترٹی ہوئی آپ میری سین کھانا بنائے پترہ دیئے چوٹی دھوائی مولا حسن زائری سن ست سال بادشاہ حسین زائری سن پانچ سال ونیو نان نے دی مزار دعا مانگا پترہ کو پردہ کرنے نہ دیکھ کھانا پکانا لگی بی بی قیام کرنے سکتے تسبیح پڑھ نا سکتے سارے کم آج آپ کے اوپ کردے لحظ دی مہمان ہاں یا علی میں لحظ دی مہمان یا علی میری اچھان وسیط پھریں عمل کریں پہلی وسیط میں کھو رات دے پردے دفن اے دی تڑری یا محمد میری دوئی وسیط میری جناز چناؤ نین سامنے میں سوال میری تری وسیط میری قبر دا نشان مٹا چھ چالی تعویز قبر علی مولا بنائے پھر مٹا بھی چوتھی وسیط کی چش میری قبر دا پار دے موت تدفین دفن تبات بطول پنجمی وسیط کی تھی میری بعد شادی کریں تس سوچ پائے گا زہرات اور عباد شادی فرمایا میں آپ انتخاب کی تھی میری ہمنام کنی مل بنین تیرے چار خود ردی ماں بن سی ایک دے میں چولے سی تھی نی نا رکھی نی اب باس میرے ہاتھ سی تھی چولے پیسی اثر ہو سی جو تری اولاد حکم چھ دیر ہو سی میرے غازی ہمانے چھ دیر مل یار جی ہائی کی تھی سال اپنے آدھے کام میرے سفید ریش بزرگ بیٹھی چھتیاں داڑھی جن تو زندگی اولاد چھوٹا سن ہوئے والدین زندگی مگدین بطول موت مگدیا ہے پھر آخری ویلے اولاد دیئے وسیطا دھیئے پتران دی پارا تو بھی میرے حسین دی وکھری پارا میرا غریب بزاج ہے اور ہر جو میرا آتی کو میری قبر تلائے ہمیں میرے زخمہ دے الہی دنامے حسین ترگئی بطول دعا منگڑا لے دھی روئن ایک دعا منگڑا لے بیامی نہ دن ماں بھیجی آئینہ نے کول حسن سران دی حسین پبان دی جیڑا بندہ دے میں نوردگیت روئن نہیں آیا حسین دی یتینی دے دو جملے بھائی حسین دعا کر کے جاریا دم میں مردہ میں دعا مگنا ہو شاہل تو چھوٹا ہے دعا مینہ فضل بھائی کمرے منیا سے میں بھی بیدہ جنازہ برامت کرایا دعا تے میرے عشدینوں قریب مو گئی ترائے دعا ماں حسین مگیا نانا اما بیمارے اے بیمارے قیام نہیں کر سکتی کھارا نہیں پکار سکتی بیدہ بھی اترائے دعا ماں مینہ حسین رنائے اتنا رنائے جو ہچکیاں نور لگ گئے ہتھ لے کر کے آدھے میں دعا مو گا تو مر نہ جاوے ہاں نالا کیا دے رودہ کیوں اے آدھے حسن تو ہمیرے نا 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 رنہ نا نا کھر دا خدردہ میں بھانگنا دے رانہ ہرہا بھی مار میں اتنا پلنی کوئی کہیں دے فترہ نہیں مرے بھلو وہ حسین دی مہاراضی میں نوکہ کربلا جے شیرانیت ابتدائے مجلسے تیرا اتنا حیر کر لوں جتنے حضرت ہر ہو حسین دی دعا چودہ تبہ کھلے محمدی کبر ایرہ تکھلی نبی بہرائل شرہ تیاد رکھے پر میں دلوال ونجو یتیم ہو گئے ہو تو دی ماں مر گئی ہے یار جڑے میں کھائی ہو گوائی دے سو جڑے حاجی بیٹھے ہو قدمہ دا فاصلہ ہے نام دیکھ بر تو ٹھیک دوڑے جنے دروازے تیائل دروازہ بود نظر آئے دخل باپ گھر گیا سنا دے دائی امام دروازہ کھو دائیا دیو میرا امیر بچڑا دریما دو اوک میں پہلے کھانا کھاوت میں در گھنے لیا کھانے دا نام آئے ہشنا ہٹ گئے سادو کی آلے ہو حسین دا مر تھا چوگار تیوانج لگ آج انشاف نال بو جے دیبتو جے شیمہ پردو کر جاوے اونو کھانا چگہ نئی لگ دا آج میری مادی مفات نئی ملنا میں ہٹیا ویلا آسی جا سیاہ ریالی رات ام میں سدے نیراسی میں جواب ندیشا انگروں خدرے دوائے نائے دائی آون دے ام میں چکیا پی پی پلے دی رہیا ایدہ ہے کبال بھلا ہوئے میں نوکرہ حسین دی ماں راضی ہوئے بیڑا نے نصیب ہو جینا جوان نہ دی ہائے نکلیے باو جی جتنے سیادوں میں گہر سیادا میں نوکرانی دا پھدرا بھای عباس دووئے ایک بھینا میں دے شہدہ ایک بھیڑا دے شہدہ تو اڈے ساڈے گھر جنا جاؤے بھای چپ تر غسل کفر دینے آئے پلامی اچار پائی تے جنازہ رکھیا ویدہ ہے بار سیرامی کھلوں دے سندال نالا مڑا لے سجڑنے چہرے میں دے محمد دھی دا جنازہ تیار ہوئے غار سلیہ مختصر سجڑنے علی حسین بلے دے وقت زینہ حسنلال ون مہیر تے بھیڑا نوشدہ آکھ ماد جنازہ ہے وقت ماں جن ملکا تو سیدھیا پودر جنازہ سوہے دے سادو کی آلے اوکیڑا گھارے جن موت نہیں روایا ازادار روندویا مولا حسن آئے جیتھے آلیاں بیٹھے روندے آئے جیڑے بھیڑا دے بھیڑاو کن پیچے حسن بھے کیا دے زینہ بابا پیو سرے لئی آدھے ماد جنازہ ہے دھیاں ویڑ کریں دے سوڑیاں لگ دیاں پھراؤ دے گلت بھائی پاک شرمانی بھیڑ بھولیے آدھے حسن بھیڑا تو تھا جانے جدہ مازہ را جین دی آئی ماد اوہلے بائے کے میں پیو نال بلے دیاں حسرہ تا میری بھیڑے جو میں جنازہ سوہاں پر منبولیے سران دی بابا علی کھڑایا بابے نواں کتھی آ دیئے کن پلا ہائے والا جن روبر نہیں آیا شام دو موکار آکھوں زینہ با ماد جنازہ ویڑ کھڑا لا بابا ہاں والا ویڑ کھلے دیاں کی نے گزریاں یا جنہوں کو فیدہ بادار تھکا میں نو کرا میں نو کرا تو دیئے 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 پر دیئے میں جنہے بزرگ بیٹھے رون دیئے آخری جملہ آخری ہک لفز او بینا بچیاں دے اس سے دیئے دیئے حسن اندی یتیمی دا ماتم بیٹھے کرے پانچ سال دا زہری سن حسن کو لائے ویر وکر کیوں بیٹھرون با جن ماد جنازہ بھیران دے گلچ میں پاکیا دے حسن تو میرا بھی امام بھیران میں نرازوں کے وکر نہیں بیٹھرون آتے نو قرآن دوا کیا سنا ماں یاد کر عیسیٰ نبی دھر تو بہر آئی عیسیٰ نتلا ملی جا تیری ماں مریم مار گئی عیسیٰ گھارے چایا مریم کفن پھایا ہویا آئی بھائی بدل عیسیٰ دروازے تیروں کیا کھا اما مریم میں نو ٹھیک مل کفنی جو مریم اٹھی آئی عیسیٰ ماں دے گل لگیا آدے میری ماں فکر مریم میں فکر عیسیٰ آج میرا دل آدے میں نو ماں بھلاوے راج آلے اوزہ رادہ جنازہ تڑپا ہے کفنی پنٹ اٹھ گئے تیرہ ہاتھ نوے دے نہیں اٹھیا آج پاسے تو ہاتھ چینی آئیے موتس درزاجی شیدو آدے آؤ میرا لان ایک باری کے تین سو باری حسین ماں نوحانہ لائے ہاتھ پہ گئے بیجو آواز آئے یا علیہ حسین نوہ تولائے میرے ملے کا تشبیہ چھوڑ گئے بھائی جان غریب وین پیا کر دہا امہ تیرا پترہ مویا حسینہ تیرا پھراؤں مویا حسینہ امہ درزا اکبر دے سینے چوبر چھیکی میں کھڑی ہے یہ کہ اللہ آئینا دے میری ہورا دے والے کھڑ گئے بھائی جان ایک ہاتھ بی بی کنسم پکڑا ہے ایک ہاتھ بی بی زیلہ پکڑا ہے ہورا مو کر کربلا تانہ دائر ہکو حسینہ جنگی کسمت آیا مادہ جنازہ ہٹا مانا لیا سکیاں پھینہ او تیری سکینہ دا عربال او جیری شمرد سامنے ہاتھ جڑے دی آیا آ دی آئی میں نوپے او دے رل خیرات مکمل آئی بھائی جان خیرات میرے حصت ہی مکمل آئی لیکن ایک وین مت مارے سرازوں میں تیڑا بندہ دے میں دو مجلسے جو رومن نہیں آنا ماں انہار لمن کتا آئیے شامِ غریبہ دی رات جدہ بجدل حرامی ضربہ ماریا چار اماریا نوری اللہ دھیا محمد نبیہ نال حسن سخیہ نال علیم علیہ نال چار جدالیہ بیبیا حوام مریم آسیا اے جتا حسین دفنے جتے گھٹھے اے ستارہ قدمہ دا فاصلہ ہے دفنہ لی جاتے ماں کھڑیے کھٹے ہوئے حسین دوا دیے میرا کردہ دے یا بغیر سار دل آج اٹھئے غریبہ دیتا ہے کفا نہ ویجو آسدے یا امم بے کفا نہ صدے دیابان جائے گال پوچھو دے علیہ لانت اللہ علیہ شہن شاہ ذکرِ مسائب باہرال مسائب جناب سردار غلام آباد جپا آپ سرگودہ خطا فرما رہے ہیں بار محمد و آل محمد صلوات جناب سردار غلام آباد جپا بسم اللہ بسم اللہ خال حسین بات مائک مائک خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والوں ملے گا پا